خبر ایک سنسنی کی اتراکھنڈ سے بھی ہے جہاں پر حریش راوت کے ایک ٹویٹ کے بعد میں وہاں کی راجنیتی میں اتھل پتھل کی قیاس آرائی کی جاری ہے کہ آئیے جارہا ہے کہ اتراکھنڈ میں ایستھرتا اس وقت جس کے سنکیت حریش راوت کی ٹویٹ سے مل رہے ہیں دلی چناؤ کے بعد میں اتراکھنڈ میں بھی چناؤی حلچل ایک طریقے سے کہا جارہا ہے کہ وہاں پر راجنیتی حلچل کے طور پر کانگریس پارٹی کے نیتہ حریش راوت کی اس ٹویٹ کے بعد میں بڑھ گئی ہے آروپ بھی لگایا بھارتی جنرطہ پارٹی پر حریش راوت نے کہ اتراکھنڈ کو ایستھرتا کے کنڈیشن میں اس ایستھرتا کے طرف بی جی پی لے جا رہی ہے اور بی جی پی نے ہی ایستھرتا کو جنم دیا ہے تو دراصل اتراکھنڈ کے پورو مکھی منتری ہیں حریش راوت کانگریس پارٹی کے قدعور نیتہ ہیں حریش راوت تو ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا اتراکھنڈ میں کچھ بڑا ہونے والا ہے ہم اس وقت آپ کو حریش راوت کا وہ ٹویٹ دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے آروپ لگایا حریش راوت نے اپنے افیشل ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ دلی کے چناؤ اور اتراکھنڈ میں مچی حلچل کے بعد میں ایک بات کا اسپسٹ سنکیت دلی کے چناؤ کے نتیجے اور اس کے بعد کا ماحول دے رہا ہے کہ اتراکھنڈ پھر سے راجنیتی کا ایسترطہ کے طرف جا رہا ہے بی جے پی اتراکھنڈ میں راجنیتی کا ایسترطہ پیدا کرنے کے لیے اپرادھیک ایسترطہ دوشی ہے راج کے جنم کے ساتھ ہی باشپا نے اتراکھنڈ میں ایسترطہ کو جنم دیا ایسا لگتا ہے ایسترطہ کے لط بی جے پی کو اتنی گہری لگ چکی ہے کہ وہ چھوٹے نہیں چھوٹ رہی ہے ہمارا سیوگی پنکج ہمارے ساتھ مجھوڑ چکے ہیں پنکج تھوڑی در پہلے ہم لوگ اس بات کو لے کر چرچہ کر رہے تھے اب تک کچھ استثیتی صاف ہو پائی دیکھیں سب سے جو یہ آلی شہابت کا جب سے یہ ٹویٹ آیا ہے ایک بات چرچہ ہے یہ کافی دنوں سے چل رہی ہے جب سے دلی چناؤ ہوا ہے اور اس میں بی جے بی کراری ہار ہوئی ہے اترہ کھنڈ کے یا پھر دلی کے گلیاروں میں اس بات کو لے کر چرچہ ضرور ہے کہ اس طریقے کا کوئی فیصلہ لیا جائے یا نہ لیا جائے تو اس کو لے کر بھی شاید حریش راوت تک بھی یہ بات پہنچی ہے اور انہوں نے اس بات کو کٹ ٹویٹ آج کیا ہے پنگج کیا اس ٹویٹ کے بعد میں اس ٹویٹ پر لکھی لائنوں کے بعد میں حریش راوت نے اس پر کسی طرح سے کوئی ایکسپلینیشن کوئی اس ٹویٹ کے بارے میں کوئی اور وستار سے جانکاری کے آخر ماجرہ کیا ہے کچھ ایسا کہا نہیں ابھی ان سے کوئی ایسی بات چیت تو نہیں ہو پائی ہے جو انہوں نے اپنی بات رکھی وہ ٹویٹ کے مادیم سے رکھی ہے اور حریش راوت ان دنوں سوشل میڈیا کا بہت جو کرتے ہیں اپنی باتیں رکھنے کے لیے وہ شاید میڈیا کے سامنے یا پھر مائکوں کے سامنے اتنا زیادہ کھل کے نہیں بولتے ہیں جتنا یہ اپنے ٹویٹ پر کہہ رہے ہیں اور صحیح بات ہے وہ جس طریقے سے بی جے پی پر آراب لگا رہے ہیں اس میں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اتنا کھن میں جو آستیرتا کا مکھے منتری بدلنا یا پھر پردیش میں بار بار آستیرتا کا محال بنانا یہ بی جے پی نے شروع کیا اور اس کے بعد وہ روک جو ہے وہ کانگریس میں بھی لگا چاہے وہ جب مکھے منتری بنانا ہو اور اس کے بعد ان کو ہٹا کر حریش راوت کا مکھے منتری بنانا ہو یہ تمام چیزیں رہی ہیں ایسے میں حریش راوت کا جو یہ بی جے پی پر چیزے طور پر سوال کھڑے کرنا کافی حد تک یہ بات ساپ کرتا ہے کہ دلی کے گلیارے یا اتیا گدراخن کے گلیارے میں جو باتیں اٹھ رہی ہیں مگر اس ٹویٹ کے بعد میں ظاہر طور پر کیونکہ حریش راوت کی ٹویٹر ہینڈلز اگر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے تو یقینا کچھ نہ کچھ پردے کے پیچھے تو ہے جس کے آہٹ اس ٹویٹ سے مل رہی ہے مگر کیا بی جے پی کی طرف سے اس پر کوئی پرت کریا بی جے پی میں اندر کھانے تو ہر کوئی اس پر چرچہ کر رہا ہے لیکن کھل کر کوئی بولنا نہیں چاہتا ہے اس میں چاہے منتری ہوں ویدھائیف ہوں اور یہ تمام کل کی جو بیٹک بھی ہوئی اس کو لے کر بھی ایک بات صاف یہ کہی گئی کہ مکھے منتری جو ہیں وہ ویدھائیفوں کو اب جو ہے تین سال کے بعد اب ان کو بنانے کی کوشش کہوں گی کافی نرازگی مانا جاتا ہے کہ سرکار سے ہے مکھے منتری سے ویدھائیفوں کی نرازگی کی باتیں سامنے آتی رہیں یعنی کہ پنکر جو کچھ ہو رہا حریش شاوت نے جو کچھ ٹوئٹ کیا دراصل بی جے پی کی آپسی کلے اور سرپھٹوول کی استثیتی جو بی جے پی میں ہے اسی کی بنیاد پر حریش شاوت یہ کہہ رہے بلکل آپ نے صحیح کھا وہ اندر کھانے جو بی جے پی میں سرپھٹوول ہے ہر کوئی مکھے منتری ہی بننا چاہتا ہے کوئی منتری کاریکردہ نہیں بننا چاہتا پنکر جی ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ دیویندر بھسین ہمارے ساتھ فول لائن کے ذریعے جیسے جو جوٹ چکے ہیں دیویندر جی آواز آ رہی ہے آپ کو دیویندر جی کیا چل رہا ہے اب اتراخرد میں حریش راوت کی اس ٹوئٹ کو کس طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ اس ٹوئٹ کے پیچھے وجہ تو ہے کیونکہ آپ کے پارٹی میں وہ استثیتی نہیں ہے جو ایک جوٹتا والی استثیتی ہونی چاہیے دیکھیں دو باتیں میں آپ سے اس پرش کرنا چاہوں گا پہلے تو کانگریس کی جو صدی ہے وہ اس میں بلکل بکھراو کی ہے اور شریح حریش راوت اپنی پارٹی کے بکھراو پردہ ڈالنے کے لئے اس پرکار کے بیان دینا ہے ایک بات دوسرا ہماری پارٹی میں کسی پرکاری کوئی سمجھے نہیں ہے پوری ایک جگتا ہے اور ابھی جو حال میں چناؤ ہوئی یا اسے پہلے چناؤ ہوئے پردیش کے اندر پوری پارٹی ایک جگت ہو کر کے لگی اب جو حریش راوت جی نے ٹویٹ کیا ہے وہ کیول جو ان کی اپنی کنٹھائیں ہیں وہ اس کو بلکل کریں مگر دیویندر جی ٹھیک ہے آپ کی باتوں کو نکار نہیں سکتے مگر یہ بھی تو ہے کیا آپ اترا کھڑ میں بی جے پی کے اندر یا پھر مکہ منتری کو بدلنے کے لیے یا آلہ قیادت کو بدلنے کے لیے ایک دو گٹ نہیں بنا ہوا پارٹی کے اندر ایسی استیتی نہیں ہے آپ اس کو بلکل نکار دیں گے بلکل سیریسے میں اسپناپ کو نکار رہا ہوں کہ یہاں پر کسی پرکار سے کوئی نیتریت پریورتن کی بات ہی نہیں ہے اور اوہی کل شام کو ہی مانے مکہ منتری کے آواز پر منترین ڈھنٹیک بھی ہوئی جس نے سارے پارٹی کے ہمارے منتری گرانے سبھی ویدھائیت شامل ہوئے ہمارے ساتھ حریش راوت کانگریس پارٹی کے قددہ ورنیتا اتراکھن کے پورو مکہ منتری جس وقت فون لائن کے ذریعے جڑے میں حریش راوت جی آپ نے جی ٹویٹ کیا ہے اس کے معنی کیا ہیں یہ معنی جو کو کھوزنا ہے وہ کھوز چکے ہیں آپ کی قیاس لگائیے سر قیاس اس کا سیدھا مطلب تو یہی ہے حریش راوت جی سیدھا مطلب تو یہی ہے کہ بی جے پی کے اندر ایسی استثیتی بن گئی ہے کہ ان کے ویدھائک ناراض ہو چکے ہیں اور آپ کے ساتھ آنے جا رہے ہیں کچھ ویدھائک ایسے تو اگر بی جے پی کا کوئی نیتہ حریش راوت جی لیکن راج جی کے اندر جو سیٹی اس میں پیدا ہو رہی ہے جو سیٹی جو ہے راج نیتک استثیتہ کو نمتن دے رہی ہے لیکن راج نیتک استثیتہ در کب ہوگی میرا دائیت تو ہے کہ جب میں ایک خطرہ راج جی کو پر دیکھ رہا ہوں راج نیتک استثیتہ تھا تو اس سے لوگوں کو آنگت کرو آپ کی ذمہ داری بھی ہے دائیت بھی ہے اتراخن کے پور مکمتری بھی آپ رہے ہیں مگر جب تک بی جے پی کا کوئی ویدھائک ٹوٹتا نہیں ہے راج نیتک استثیتہ یا سرکار کو لے کر کے کسی طرح کی استثیتہ کیسے اس کو سمجھیں یہ کئی طریقے کی استثیتہیں ہوتی ہیں اور آپ یہ سمجھ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے کرمچاریوں کو آپس میں للا دیا گیا ہے اور بہت سارے اور باتیں ہیں ڈیبلومنٹ کو لے کر کے سمطلن ہے بہت خراب سے کیا ہے یہ سب چیزیں استثیتہ کو دعوت دیتے ہیں تو کیا اسے موجودہ وقت میں اتراخن کے مکمتری تریبین سنگھ راوت اس سمجھا کا سمادھال نکال نہیں پا رہے ہیں یا کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں تو ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے کہیں کھلاری ہیں تریبین سنگھ جی اکیلے کھلاری نہیں ہے یہ اور کھلاری نہیں ہے جو ان سمجھاوں کو جن کا بہت اچھا گہرہ واسطہ ہے تو اگلے کچھ دنوں کے بعد میں کیا شکل دیکھنے کو مل سکتی اتراخن کی راجنی تھی کی میں امید کرتا ہوں کہ راجی میں سرطہ آئے گی ہم سوچ رہے تھے کہ ایک سپر باتاؤن بننا ہے راجی میں پانچ سال سرکار اتھاوت کام کرے گی لیکن جو باتاؤن بننا ہے وہ باتاؤن کچھ سے وپریت کہانی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مگر وہ وپریت کہانی کا نتیجہ اگلے کچھ دنوں میں کیا آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طور پر آپ حریش راوت جی سے ہمارا سمپر کی اس وقت ٹوٹ چکا ہے انہوں نے فون رکھ دیا مگر حالانکہ ایک لائن انہوں نے ضرور دی ہے ایک ایسی بات ایک ایسا شغوفہ انہوں نے اس وقت چھیڑ دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے جس کے بنیاد پر اترا کھڑ میں ایک الگ ترہ کی بحث اس وقت شروع ہو چکی ہے حالانکہ اس کی بنیاد پچھلے کافی دنوں سے دیکھنے اور سننے کو ملتی رہی ہے یہ اس بات سے بھارتی جنتہ پارٹی کے نتہ اور پروکتہ خود مکہ منتری بھی نکار نہیں سکتے انکار نہیں کر سکتے کہ پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹاک چل رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا دیویندر بھاسین صاحب ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑے ہوئے ہیں دیویندر بھاسین صاحب بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی بھی بھی جائے کہ انہوں سے نہیں جانے والا ہے سیدھی سی بات صاف ہے کہ بھارتی جنتہ بدلاو دیکھا جا سکتا ہے بھاسین صاحب جی سر کانگریس تو ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ہے اس وقت کیندر میں ہو راج میں ہو جی مگر کیا کیا اتراخن بی جے پی کے نیترط میں بدلاو دیکھا جا سکتا ہے ایسا آپ کو لگ رہا ہے کوئی دور دور پر کسی پرکار کی نہ کوئی سمبھاونا ہے یا چرچہ ہے ہمارا پورا دھیان جو ہے چناؤ کے ساتھ سردیش کے وکاس پر ہے مگر یہ دوہزار سترہ کے ویدان سبھا چناؤ سے پہلے ہی کئی سارے نیتہ جب آئے تھے بی جے پی میں اس کے بعد سے ایک الگ طرح کی استثیتی بنی تھی کئی سارے ایسے قداور نیتہ ہیں جو ایک دوسری کو بلکل پسند نہیں کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں تو ایک ایسی ستھی تو ہے اس سے تو انکار نہیں کر سکتے کم سے کم بلکل پسند آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارٹی پوری ایک ساتھ مل کر کے کام کر رہی ہے اور اس میں کسی پرکازی کو مدبھنیتا بھی نہیں ہے اس میں ہمارے پردیش مکہ منٹری جی کے ساتھ سبھی ہمارے منٹری گھن سبھی دیائے گھن موجود تھو پورا ایک ہی بار پر چلتا ہوگی چلیں بہت شکریہ دیویندر بھاسین صاحب آپ کا آرنائی ٹی وی کے مادہم سے بی جی پی کو لگ رہا ہے اس سے پردیش ہٹانے کے لیے ساف کرنے کے لیے مگر اتنا تو تہا ہے دوہزار سترہ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ویدان سبھا چناؤ سے پہلے کی کس طریقے سے ہر اشراوت کی سرکار گرتی ہے کس طریقے سے سپریم کورٹ میں ماملہ جاتا ہے اور اس کے بعد میں پھر کس طریقے سے ان کے سرکار بنتی ہے اور پھر کئی سارے کانگریس کے نیتا ٹوٹ کر کے بی جی پی میں جاتے ہیں دوہزار سترہ کا ویدان سبھا چناؤ ہوتا ہے کانگریس کے بی جی پی پھر سے واپس ستہ میں آتی ہے مگر گھٹ بازی تو بی جی پی کے اندر بھی ہے اس بات سے بی جی پی بھی ان کے